دیکھئے جب آپ مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی سیگمنٹس بنائے ہیں آپ ان کو ایویویٹ کرتے ہیں اور ان کو ایویویٹ کرنے کے بعد آپ یہ سینس کریئٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سیگمنٹ بیسٹ سوٹڈ ہوگا ارگنیزیشن کے لیے یعنی ایک پروسس جس میں آپ مارکٹ سیگمنٹس جو آپ نے بنائے ہیں آپ نے ایج کی بیس پر مارکٹ کو سیگمنٹس میں ڈیوائیڈ کیا تھا پانچ سیگمنٹس آپ نے بنائے تھے اب آپ ان پانچوں سیگمنٹس کو ایویویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے کس والے سیگمنٹ کو آپ نے اس سیگمنٹ کو سرف کرنا ہے جو کہ پانچ سال سے کم عمر کا ہے یا اس سیگمنٹ کو سرف کرنا ہے جو ساٹھ سال سے زیادہ عمر کا ہے یا ان کے درمیان میں جو تین سیگمنٹس ہیں ان میں سے آپ نے کسی کو جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس پروسس کو ہم مارکٹ ٹارگٹنگ کا نام دیتے ہیں یعنی پروسس آف ایویلیویٹنگ دس سیگمنٹس تو سیلیکٹ ون اور ٹو اور مور آؤٹ آف دیم اس نون ایس مارکٹ ٹارگٹنگ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی اب ایک سیگمنٹ اصل میں ہوتا کیا ہے جو ایک ساری ٹارگٹ مارکٹ ہے وہ ہوتی کیا ہے یعنی آپ دیکھیں وہ تمام لوگ جو کہ پانچ سال سے کم عمر میں ہوتے ہیں ان کی بہت ساری نیڈز کامن ہوتی ہیں اسی طرح وہ تمام لوگ جو ساٹھ سال سے اوپر کی عمر کے ہوتے ہیں ان کی بہت ساری نیڈز کامن ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ تمام لوگ جن کی عمر آپ کہیں سولہ سے پچیس سال ہوتی ہے وہ ان کی بہت ساری کامن نیڈز ہوتی ہیں اسی پیٹرن کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق میڈل کلاس سے ہوتا ہے ان کی بہت ساری ضروریات آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں اسی طرح وہ لوگ جو ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں جیوگرافی میں رہتے ہیں ان کی بہت ساری ضروریات ایک جیسی ہوتی ہیں تو اصل میں target market جو ہے بنیادی طور پہ وہ buyers کا وہ set ہے جس کو ایک company target کرتی ہے اور وہ ہیں جن کی needs common ہوتی ہیں آپس میں اچھا اب جب آپ targeting کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے consider کرنا ہوتا ہے جن factors کو وہ یہ تین ہوتے ہیں number one segment size and growth آپ یہ غور کریں target کرتے وقت کسی segment کو کہ اس کا size کیا ہے اور اس کی growth کا potential دو باتیں پہلی چیز یہ کہ current اس کا size کیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کو serve کرنا profitable ہوگا یا نہیں ہوگا دوسری بات کہ اس segment کی growth potential کیا ہے جس طرح آپ دیکھیں نا آپ children کے segment کو select کرتے ہیں current آپ اس کی population اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو ہم نے کہیں اس کے statistics کی بات کی تھی تو اگر آپ current دیکھیں تو ایک بڑا segment ہے پاکستان میں جو کہ جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے اور اسی طرح سے اگر آپ growth rate دیکھیں تو دو پرسنٹ کے قریب ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا future potential بھی موجود ہے تو ایک چیز آپ نے یہ دیکھتے ہیں دوسرا segment کی structural attractiveness یعنی structurally اگر آپ دیکھیں تو وہ segment آپ کے لیے کتنا کو attractive ہے آپ کی products کے potential کے حوالے سے اور تیسری بات جو ضروری ہے وہ organizational objectives and resources ہیں کہ آپ کی اپنی organization جو ہے یہ بھی دیکھیں دو باتیں پہلے آپ نے segment کے بارے میں دیکھیں ہیں تیسری بات آپ نے اپنی organization کے بارے میں دیکھنی ہے کہ آپ کے اپنے objectives کیا ہیں organization کے یعنی وہ کس segments کے قریب ہوتے ہیں اور پھر آپ کے resources کس segment کو serve کرنے کی اجازت دیتے ہیں یہ تین باتیں آپ نے دیکھنی ہیں تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو targeting ہے اس کی types کتنی ہوتی ہیں عام طور پہ جو target marketing strategies ہوتی ہیں وہ چار طرح کی ہوتی ہیں ایک undifferentiated یا mass marketing strategy ہوتی ہے دوسری differentiated یا segmented marketing strategy ہوتی ہے تیسری concentrated marketing strategy ہوتی ہے اور چوتھی micro marketing strategy ہوتی ہے ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو target marketing اور market targeting clear ہوئی ہوں گی thank you very much unیدلہ آنے والر امنیur پہ بہere تینیور صاحب سے پڑھیں گے امنین کو تینیور Uhh